اسلام علیکم میراج کا ٹوپک ہے کہ ایک صحت مند انسان جو کہ اچانک بیمار ہو یا خود بیمار ہو یا اس کے کوئی بچہ بیمار ہو یا گھر میں کوئی فیملیز میں سے کوئی بیمار ہو پر اگزامپل دانت میں درد ہو یا کان میں درد ہو یا آنک میں درد ہو یا ٹنسلیسز ہو یا پیٹ میں درد ہو جائے یا میڈی کی پرابلمز ہو یا کانٹا لگے چھوڑی لگے چاکو لگے کوئی زخم ہو تو وہ مریض ایک ہی میڈیکل سٹور سے آکے ایک ٹیبلیٹ یا دو ٹیبلیٹ لے جاتے ہیں درد کے لیے یا پر ایک زخم کے لیے لے جاتے ہیں یا بچوں کے لیے ایک کالپول کا سیرپ لے جاتے ہیں یا بروکن کا سیرپ لے جاتے ہیں یا انٹائمیزور کا سیرپ کوئی نہ کوئی ایک سیرپ لے جاتے ہیں بڑوں کے لیے ایک گناہ ٹیبلیٹ لے جاتے ہیں کیا اس پیشن کو ایک ہی ڈوزے آرام مل پائے گا یا نہیں کیا یہ پوزیبل ہے یا نہیں کیا اس پیشن کو اس بچے کو ایک ہی شربت سے یا اس پیشن کو ایک ہی گولی سے کہانے سے آرہاں ملے گا یا نہیں میرا آج کا ٹوپک ہے تو برائے مربانی سمجھنے کے لیے میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آزم میڈیکل یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں کیونکہ میں ہر روز نئے میڈیسن اس کے بارے میں اور ہر روز نئے ڈائیگنوزس کے بارے میں میں آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو دراصل ایک ہی ٹیبلیٹ ہمارے دیاتی اور باڑی علاقوں میں کچھ ایسے نا سمجھ انپڑ اور کچھ ایسے غریبی کے عالم میں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو غریب ہوتے ہیں لیکن وہ میڈیکل سٹور سے آکے پناڑوڈ کی ٹیبلیٹ لے جاتے ہیں یا کوئی درد کا گولی لے جاتے ہیں یا کوئی زخم کا ایک دنہ گولی لے جاتے ہیں دوز لے کے جاتے ہیں کیا اسے آرہاں مل پائے گا یا نہیں اور بچوں کے لیے ایک جیسا کے ایموشن ہوا تو فلیڈ لے کے گیا یا پھر ایسے پھل زخم ہوا تو ایک سیڈپ لے کے گیا یا پیر میں درد ہوا یا پیر میں بخار ہوا تو ایک سیڈپ لے جاتے ہیں کین سے اس مریض کو آرہاں مل پائے گا یا نہیں میرے بھائی سب سے پہلے یہ بات ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی بیماری سب سے پہلے امونٹی میں لیسز ہو جاتے ہیں یعنی کہ مارے قوتیں مدافعیت میں آ جاتے ہیں سب سے پہلے انسان کو سبر کر لینا چاہیے کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی درد ہو کوئی بھی بخار ہو سب سے پہلے ہمارا قوت مدافعیت خود اس کو اندر سے کل کر کے اور تین چار دنوں کے اندر خود باہر نکالتا ہے اگر ہمارا قوت مدافعیت امونٹی بہتر ہوا تو نیتو کوئی بھی میڈیسن کھانے کی ضرور نہیں پڑے گا سر میں درد ہو تو آرہم کرو اگھنٹا اگھنٹا آرہم کرو آپ کا سر کا درد اپنے آپ چلا جائے گا موسمی وائرلہ بخار ہو اس کے لئے آپ کو ساکھ سترے خورا کھا لینا چاہیے اور قوت مدافعیت مضبوط ہو تو آپ کے جگر آپ کا مہدہ اور آپ کے خون یعنی کہ قوت مدافعیت اس موسمی وائرلہ بخار کو درد کو اپنے آپ اندر سے ٹھیک کر لے گا اگر آپ کا قوت مدافعیت خمزور ہو آپ کے جسم میں طاقت نہ ہو تو پھر آپ کو مجبورا کسی بھی ڈاکٹر سے کنسل کرنا چاہیے مشورہ لینا چاہیے اور اس کے لئے پانس دن کا ڈوز ہوتا ہے موسمی بخار ہو اس لئے بھی پانس دن کا ڈوز ہوتا ہے ملیریا بخار ہو تو آپ اپنے مرضی سے گولی لے جاتے ہو کہ مجھے ملیریا ایک خوراک لے جاتے ہو اسے بھی آپ کا حل نہیں ہوگا اگر ہو سکتے آپ کو موسمی وائرلہ یا ٹائفیڈ ہو تو آپ ایک دنہ گولی لے جانے سے آپ کو کوئیت مدافیت میں پہنچ نہیں پائیں گے جب تک کوئیت مدافیت میں میڈیسن پلیسز نہ ہو تو اندر سے کوئیت مدافیت جیاسموں کو پیشان نہیں پائے گا تو اس کی وجہ سے بخار چلا نہیں جائے گا جب تک اس دوز کو یعنی کہ موسمی وائرل ہو تو آپ کو کم از کم پانس دن تک کورس ہوگا میڈیسن ہی لینا پڑے گا اگر آپ کو ملیریا بخار ہو اس کے لئے ساتھ دن کا ٹیٹمن ہوتا ہے ٹائفر بخار ہو اس کے لئے چودہ دن ٹیٹمن ہوتا ہے اگر کوئی آپ کو اندروں نے زخم ہو کانسلیسز ہو جائے یا کان کے اندر زخم ہو جائے یا آنک کے اندرے سے کوئی زخم ہو جائے یا آپ کے بوڈیز میں کوئی افکٹ ہو جائے یا اندر سے انفکشن پیدا ہو جائے تو اس کا بھی کم از کم سات دن تک دیورن سفر ہے سات دن تک آپ کو انٹی بائیوٹکس میڈیسن ڈاکٹر کی مشروع مطابق لینا چاہیے اپنے مرجی سے کوئی بھی سیرپ اثر نہیں کرے گا اپنے مرجی سے کوئی بھی میڈیسن آپ لوگ ہے اس میں یہ کہ آپ کو اندروں نقصان تو ہو پائے گا لیکن علاج نہیں ہو پائے گا کوئی بیماری ہو ایک دنہ ٹیبلٹ لینے سے شفا نہیں ملے گا ہاں ہلکا پل کا ندلہ زکام کی وجہ سے درد ہو تو آپ کو ندلہ زکام کا تین دن کا ٹیزمن لینا چاہیے اس میں انٹی بائیوٹک ہوتے ہیں اور کچھ پہنے کے لئے ٹیبلٹ ہوتے ہیں ایک دنہ ٹیبلٹ سے فوری طور پر تو آپ کو آرام مل جائے گا چار پانچ گھنٹے کے لئے لیکن دوبارہ جراشی مندر سے گروتنگ کریں گے اور آپ کو دوبارہ بیماری پہنڈ بھی سکتا ہے تو مزید معلومات کے لئے مجھے کومنٹ کریں میں آپ کو کومنٹ پہ جواب دے دوں گا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ